بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو کو پرزور اسرار پر ویڈیو بنا رہا ہوں پیاس کی وہ کہہ رہے کہ روزانہ کے حساب سے پیاس کی ویڈیو بنا ہوں پیاس پاکستان میں نایاب ہے اور ہم پیاس اس وقت باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جو پیاس آپ کو نظر آ رہے تو یہ بھی باہر کے ہے دو ملکوں کے پیاس پڑے ہیں اصل میں اس وقت چار پانچ ملکوں کے پیاس پاکستان کو امپورٹ ہو رہے اور کافی مہنگا ہے لہذا ضرورت اس مرکی ہے کہ اس وقت ہم آپ ت خبر پہنچا سکے کہ وہی پیاس کے ریٹ کیا چل رہے ہیں خصوصاً بے پار اور زمیندار حضرات کیلئے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ابھی سبزیونڈ اسلام آباد میں کون کون سا پیاس پڑا ہے اور پانچ کلو کے حساب سے یا کلو کے حساب سے کیسے فروخت ہو رہے تو ہمارے سامنے پڑے ہے یہ چینہ پیاس بہت بھی خوبصورت پیاس ہے کافی کافی موٹے دانے ہیں اور آپ دیکھیں تو وزندار ہے یعنی پانی سے بڑا ہوا پیاس ہے اور ہزار روپے کا پانچ کل ہے دو سو روپے کلو یہ ہے پاکستان کے پیاس جس کو ہم پلکارا پیاس کہتے ہیں اور یہ سن کے علاقوں سے آ رہے ہیں اصل میں پاکستانی پیاس اس وجہ سے کم ہے کہ سلاب نے تباہی اور بربادی مچائی تھی جس کے وجہ سے پیاس کے فصلوں کو کپ ہی زیادہ نقصان پہنچ گیا اس وقت جو سامنے پیاس آپ کو نظر آ رہے پلکارا پیاس ہے اور گیارہ سو روپے دڑی ہے تقریباً دو سو بیس روپے کلو لیکن یہ منڈی کا ریٹ ہے یہ باہر آپ کو کم سے کم ڈ بقایہ پیاسوں کو زیادہ لے کر جاتے ہیں ان میں ان کو وارہ ہے اس پیاس میں ان کو وارہ ہے جو بیچ رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہے ہیں اور جو باہر لے کر جاتے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ مہنگا اور بہترین پیاس ہے یہ ہے مصر کے پیاس یہ دیکھیں آپ توڑے کالے رنگ میں آتے ہیں اور کافی سخت پیاس ہے یہ بھی بہترین پیاس ہے ہزار روپے اور گیارہ سو روپے دڑی یہ بھی بک رہے ہیں تقریباً دو سو روپے کلو کے حساب سے لیکن یہ ریٹ منڈی کا ریٹ ہے آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں یہ سبزی منڈی کے ریٹ ہے سبزی منڈی سے باہر یہ ریٹ آپ کو کسی طرح بھی نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے اخراجات آتے ہیں آل لڑی یہ دو سو روپے کلو بک رہے ہیں یہ پیاز سخت ہوتے ہیں جس طرح باہر سے کالے ہیں اندر بھی اسی طرح لال اور کالے رنگ میں آتے ہیں اور یہ مصر کے پیاز ہے ایجفتین پیاز دو سو روپے کلو بھئی یہ سپید پیاز ہے تاجکستان کے پیاز اور اصل میں یہ ایران سے بھی آتے ہیں تاجکستان سے بھی آتے ہیں یہ پانی سے بری ہوئی پیاز ہے اور یہی سستے ہیں آج نو سو پونے نو سو کے مل رہے ہیں لیکن بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کل یہ ہو سکتے ہیں ہزار کے ہو جائے کیونکہ راستوں کے ٹکس بڑھا دی گئے ہیں اور راستے بند ہیں جس کی وجہ سے اور بہت زیادہ برب پڑا ہے تو تاجکستان کے راستے سے جو ہمیں مال ایمپورٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں درامت ہوتے ہیں وہ راستے برب کے سے اٹے پڑے ہیں تو یہ شاید دو چار دنوں میں یہ بھی کافی مہنگا ہو جائے آج اس کا ریٹ نو سو روپے دڑی ہے ایک سو سی روپے کلو تاجکستانی پیاز اور یہی دکاندار زیادہ لے کر جاتے ہیں کیونکہ غریب لوگوں کی دسترس میں تلتے ہیں ان کو دس بیس روپے بھی بچ جائے تو بڑی بات ہے گیارہ سو روپے دڑی لے کر دو سو بیس روپے کلو تو دکاندار وہ کم سے کم پھر ڈائی سو اور پونے تین سو تین سو کا کلو بیچتے ہیں کیونکہ ان کے اخراجات اتنے آتے ہیں جبکہ یہ پیاز اگر وہ ایک سو اسی ایک سو ستر روپے کلو کے حساب سے لے جائے تو دو سو دو سو بیس روپے کلو کے حساب سے دکانوں میں بیچتے ہیں تو اسی سے عوام کو فائدہ ہے حالانکہ یہ زیادہ جلدی گلتی بھی نہیں ہے اس میں پانی بھی بہت زیادہ ہے یہ تاجکستانی پیاز ہے یہ بھی چینہ پیاز ہے اور یہ ایک سائز میں خوبصورت سائز ہے جیسے ہمارے پاکستانی پیاز آتے ہیں یہ بھی اسی سائز میں آتے ہیں اور یہ گیارہ سو روپے دڑی ہے تقریباً اس کا ریٹ دو سو دس دو سو بیس روپے کلو کے حساب سے آپ کو پڑے گا لیکن یہ سائز میں اچھے ہے جو ہم نے آپ کو چینہ بڑے بڑے پیاز دکھائے وہ نہیں ہے یہ یہ اور نسل کے پیاز ہے اور یہ سائم ہمارے پیاز سے ملتے جلتے ہیں بہترین پیاز ہے یہ والے چینہ یہ بھی پلکارا پیاز ہے اور گیارہ سو کے لگ بک سروخت ہو رہے سبزیمنڈی اسلام آباد میں اور اس کے علاوہ منگلہ دیشی پیاز آتے ہیں انڈیا سے اور منگلہ دیش سے اور ان کا ریٹ بھی آج گیارہ سو روپے دلی تقریباً دو سو دس بیس روپے کلو کے حساب سے بک رہے لیکن یہ ہول سیل کے ریٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دکانوں کے ریٹ نہیں ہے یہ سبزیمنڈی اسلام آباد کے ہول سیل ریٹ ہے اگر آپ کلو لیں گے تو منڈی میں ہی آپ کو ڈائس ہو کا پڑے گا تو آپ اگر باہر لیں گے تو پھر تین سو روپے کے لگ بگ سروخت ہو رہا ہے منڈی میں یہ ریٹ ہے اگر آپ سستہ سستی سبزی لینا چاہتے تو پھر منڈی آئے دکانوں پر آپ کو سستی سبزی نہیں مل سکتی کیونکہ ان کے اخراجات آتے ہیں بار بار ہم ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہر وہ چیز جو منڈی میں دو سو کی ملتی ہے تو ان کے خرچے ڈال کے دکانوں پر وہ تین سو کی پڑ جاتی ہے یہ مصر کے پیاز ہے اور آپ دیکھیں یہ بالکل بلیک کلر میں ہے یہ دیکھیں اور ایسا لگ رہا ہے یہ اندر بھی مکمل بلیک کلر میں ہے اور تقریباً کس طرح دڑی ہے بھئی ہزار روپے دڑی یہ ادھر بک رہے ہیں تو یہ کچھ پیاز کی معلومات تھی جو آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ جو پیاز کے توڑے پڑے ہیں اور تقریباً آتے ہیں سن سے بلوجستان سے تو ان کے ریٹ کیا ہے تو وہ ہمارے پیچ پر ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو کل والی مکمل معلومات ملیں گی کیونکہ روزانہ کے حساب سے ریٹ اتنے زیادہ فرق نہیں ڈالتے تو کل والی ویڈیو آپ چھک کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے کیا ریٹ چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ کم سے کم کمنٹ میں اپنے علاقے کے ریٹ بتائیں پیاس کے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد